موسیقی اللہ نے لیا اپنے نبی کے صبر کا امتحان مسلی کے پیٹ میں گزرے کر بناک لمحات حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوہ شہر کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا کہا جاتا ہے کہ وہ لگ بھگ آٹھ سو قبل مسیح کا زمانہ تھا نینوہ عراق میں موسل کے قریب ایک بڑا شہر تھا اس شہر کے وسیع کھنٹرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد شہر موسل میں پائے جاتے ہیں نینوہ کے لوگ بدپرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بدپرستی چھوڑنے کا حکم دیا مگر ان لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو گناہوں سے مسلسل رکھتے تھے لیکن یہ لوگ باز نہ آتے تھے وقت گزرتا رہا لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی تعلیمات کا اس قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا پھر ایک روز حضرت یونس علیہ السلام رنجیتہ ہو گئے اور قوم کو عذاب کی خبر دے دی شہر کے لوگ حضرت یونس کی باتیں تو نہ مانتے تھے لیکن یہ ضرور جانتے تھے کہ حضرت یونس نے کبھی کوئی بات جھوٹ نہیں بولی نینوہ شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے اس لئے اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لینا کہ کوئی خطرہ نہیں اور اگر وہ شہر چھوڑ جائیں تو سمجھ لینا کہ واقعی عذاب آنے ہی والا ہے اس رات لوگوں نے یہ دیکھا یونس علیہ السلام شہر سے بہار تشریف لے جا چکے ہیں صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے چاروں طرف سے کالے بادل نمودار ہوئے ہر طرف سے ایک دھوان سا شہر پر چھا گیا یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے اب ان لوگوں نے حضرت یونس کی تلاش شروع کی مگر انہیں کہیں نہ پایا نینوہ کے یہ نافرمان لوگ اب خوف خداوندی سے کام پھٹے تھے اور سب کے سب عورتوں بچوں کو لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے میدانوں میں نکل گئے اور رو رو کر صف کے دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کیا ساتھ ہی وہ سب کے سب توبہ اور استخبار میں مشغول ہو گئے نینوہ کے لوگوں کی یہ بے قراری اور اخلاص سے مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا نینوہ کے لوگ پھر امن و چین سے رہنے لگے لیکن دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کی جانب سے قوم پر عذاب کی دعا اور شہر چھوڑ جانے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا تھا اور اب اللہ کے نبی کے امتحان کا وقت آن پہنچا تھا حضرت یونس علیہ السلام اس روز شہر سے نکل کر ساحل پر پہنچے جہاں مسافروں سے بھری ایک کشتی کو روانگی کے لیے تیار پایا آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے سفر شروع ہوا اور طوفانی ہواوں نے کشتی کو آن گھیرا کشتی ڈگمگانے لگی تو مسافروں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے جب تک اس کو کشتی سے جدہ نہ کیا جائے گا اس آفت سے نجات ملنا مشکل ہے ایسے میں حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ ان کا یونینوہ سے نکل آنا اور قوم کو عذاب کی خبر سنانا شاید اللہ کو پسند نہیں آیا اور اب ان کی آزمائش شروع ہو چکی ہے حضرت یونس نے کشتی والوں سے فرمایا میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو مگر کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کی پاک بازی سے بے حد متاثر تھے انہوں نے ایسا ہرگز نہیں کیا تاہم حضرت یونس کے اسرار پر تیعی پایا کہ قرآن دازی کی جائے گی لیکن تین بار قرآن دازی کی گئی اور ہر بار قرآن حضرت یونس کے نام ہی نکلا اب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس کو پانی میں اتار دیا اور اس فقت خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مشلی نے نگل لیا حضرت یونس علیہ السلام نے جب خود کو مشلی کے پیٹ میں پایا تو انہوں نے وہاں پہ نہایت درد تکلیف اور گھٹن محسوس کی وہ اپنے اوپر سخت دباؤ محسوس کر رہے تھے ایک ایک گزرتا پل ان کے لئے کڑے امتحان کی معنی تھا اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بارگاہِ الٰہی میں بہت معافی طلب کی حضرت یونس نے مشلی کے پیٹ میں اللہ سے یہ دعا مانگی الٰہی تیرے سے واقعی معبود نہیں تو ہی یقتہ ہے میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں بلا شباہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا مشلی کو حکم ہوا کہ یونس کو اگل دے چنانچہ مشلی نے اللہ کی حکم کی تعمیل کی اور مشلی نے ان کو خشکی پر اگل دیا روایت میں آتا ہے کہ مشلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم بری طرح گل گیا تھا اور وہ بہت بیمار اور نحیف حالت میں خشکی پر پڑے تھے اللہ تعالی نے خشکی پر حضرت یونس علیہ السلام کی خوراک کا بندبست کرنے کے لیے ایک قدو کی بیل اگا دی یوں اس بیل سے حضرت یونس علیہ السلام اپنی بھوک مٹانے لگے ایک نیا ہے تکلیفہ میں اس وقت گزارنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے وہاں پر اپنی لیے ایک جھوپری بنا لی اس دوران وہ قدو کی بیل اچانک سوک گئی تو حضرت یونس کو بہت دکھ ہوا جس پر اللہ نے کہا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پودے کے سوکنے پر آپ کو دکھ ہے جبکہ آپ ایک قوم کو بددوا دے کر چلے گئے تھے کیا رب کو ایک بستی کو تبا کرنے پر نگواری کا احساس نہ ہوگا حضرت یونس علیہ السلام اللہ پاک سے معافی طلب فرماتے رہے اور پھر اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مکمل صحت عطا فرمائی اور دوبارہ اپنی بستی میں جانے کا حکم دیا حضرت یونس علیہ السلام حکم خدواندی کے بعد واپس اپنی بستی تشریف لے گئے ان کی قوم نے جب انہیں دیکھا تو بے حد خوشی کا اظہار کیا اور ان کی تابداری کا عظم کیا حضرت یونس علیہ السلام کی بقیہ زندگی نینوہ ہی میں گزری اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا عراق کے شہر موسل میں آج بھی ایک تاریخی مزار موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کسی جگہ مدفون کیے گئے تھے